گھر کے دن تیرے حوالے کہا چلے گئے سے فرشک کر رہی تھی زگیہ آتا تو طلاق دے دی اس نے دے دے گا تو تمہیں تمہاری جیت مبارک ہو مبارک مات مجھے تب دیجے گا جب میں ازمیہ سے شادی کر لوں بکر تم تو آلریڈی شادی شدہ ہو سو وڈ نہیں 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 میں تمہیں دوسری شادی نہیں کرنے دوں گا اگر فرہ مان جائے تب بھی نہیں اگر آپ کا ایتی محنت سے بنایا ہوا گھر بکنے سے بچ جائے تب بھی نہیں جو ممی کا ارمان ہے کہ ساری زندگی ہم لوگ اس گھر میں مل جل کے ہسی خوشی رہے ہیں اگر وہ ارمان پورا ہو رہا ہو تب بھی نہیں کرنے دیں گے آپ مجھے دوسری شادی تب بھی نہیں کرنے دوں گا کسی اور کا گھروں جاڑ کر اپنا گھر بسانا چاہتے ہو اور پھر تم سمجھتے ہو کہ سب کچھ یوں ہی چلتا رہے گا نہیں بٹا ایسا نہیں ہوتا ہم سب برباد ہو جائیں گے انسان کو اپنی غلطیوں کی قیمت ادا کرنی ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا اور میرا تو یہی مشورہ ہے کہ اس گھر کو پیچھو پیسے دو اور اپنی نئی زندگی کی شروعات کرو زیرو سے بیس کروڑ کوئی چھوٹی اماؤن نہیں ہوتی ریٹ اور آپ کو کیا لگتہ تھی بڑی رکم دینے کے بعد بھی ہاشم کی تلوار ہمارے سر پر نہیں لٹک رہی ہوگی یہی بات میں ازمیا کو سمجھانا چاہ رہا تھا لیکن اس بے وکوف نے جا کے اسے ایڈیٹ درزی سے شادی کر لی اس کو اس سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم دونوں کی شادی میں ہی سب کی بھلائی ہے اور رہی بات فراکی میں منا لوں گا اسے اور پھر بھی اگر ہاشم نے ویڈیو لیک کر دی تو سپو ہوت ڈہیڈ تب تک تو ہماری شادی ہو چکے ہوگی لوگ یہی سمجھیں گے نا کہ میاں بیوی نے بڑھائی ہوگی ویڈیو اسی نہ غلطی سے نک کر دی مجھے یہ سب صحیح نہیں لگ جہاں صحیح نہیں لگ رہا اس میں غلط کیا ہے کیا کسی لڑکی کی عزت بچانا غلط ہے دوسری شادی کرنا غلط ہے یا کسی طلاق کی آفتہ لڑکی سے شادی کرنا غلط ہے دیکھنے ڈیٹ ہی دو خاندانوں کو ملانے کی کوشش کر رہا ہوں میری سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کوئی اتراز کس بات کا ہے صرف ہندے دماغ سے سوچیں اگر میں اسمیہ سے شادی کر لیتا ہوں کیا سب کچھ ٹھیک نہیں ہو جائے گا